سیمی کے جانے کے بعد مجھے فوراں کتابوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا لیکن اس کی باتیں ہونٹوں کو خم دے کر باتیں کرنے کا ڈھنگ بستر پر پھیلے ہوئے کٹے بال پھولدار مال کئی چیزیں جیسے شہد کی مکیاں میرے تاکو میں تھیں اور میں ان سے بھاگ کر کہیں جانا سکتا تھا کئی بار باتیں کرتے کرتے وہ اپنی بائیں گال کے دل کو جڑ سے اکھارنے کی ایسی کوشش کرتی کہ مجھے اس کے ناپنوں سے نفرت ہو جاتی سیمی جا چکی تھی صرف اس کی خوشبو باقی تھی تار پر سوکنے والے کپڑوں کی طرح چار پیپر رمال پڑا تھا اور اس سے جانے والی کی ذات کا کمپیوٹر چل رہا تھا میں نے پہلے تو اس رمال کے باوجود پڑھنے کی کوشش کی پھر مجھے خیال آیا کہ جب تک وہ ایک لاوارس بچے کی طرح چار پائی پر بلکتا رہے گا میں تووجہ سے نہ پڑھ سکوں گا میں نے رمال اٹھایا سونگا اس کی تہیں کھولی پھر اس کی تہیں بلکل ویسے جمعی جیسے پہلے تھی پھر اسے پاس رکھ کر پڑھنے لگا لیکن اب رمال بلی کے بچے کی طرح بڑا جاندار ہو گیا تھا وہ پنکھے کی ہوا میں پھول رہا تھا شکلیں بدل رہا تھا فضاء میں اپنے کھشپو کو آنسو گیز کی طرح پھلائے جاتا تھا اس کی وجہ سے بار بار میری آنکھیں نمکین ہو جاتی تھیں اور جب میں آنکھیں پہنچ کر دوبارہ اسے میز پر رکھتا تو وہ پہلے سے زیادہ ندر اور کھلنڈرہ ہو جاتا اس رمال کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں کورڈ رینگل سے نکل کر انارکلی کی طرف چلا گیا دن کے وقت انارکلی کا کچھ اور رنگ ہوتا ہے گاہکوں کی سرگرمیاں دکانداروں کی گرم جوشیاں اور بکاؤ مال کی وحفر نمائش کچھ دیکھنے نہیں دیتی کچھ کار والے سائیکل والے پیدل سکوٹر سوار بزار میں ایک ریدو فروپ کے لیے نہیں آتے فقط اضافی عام درفت بن کر آتے ہیں انہیں اس راستے کہیں اور مثلاً رنگ محل یا شاہ عالمی جانا ہوتا ہے اس مجمع سے بھیڑ بھار میں اور اضافہ ہوتا ہے کچھ ان لونڈوں کا ٹرافک ہوتا ہے جن کا خریدو فروپ سے کوئی تلق نہیں ہوتا وہ محض دکانوں پر چائے یا بوتلیں لے جانے یہ واپس کرنے میں مصروف ہوتے ہیں ان کے کندھوں پر چائے کی پیالیاں نان چھولے کباب یا بوتلے ہوتی ہیں ترارے پھرتے لوگوں میں راستہ بناتے وہ بھونڑے سے نکل جاتے ہیں لیکن چونکہ وہ ٹرافک کے بھاؤ کے ساتھ نہیں ہوتے اس لیے ان سے بھی عمدرفت کا تار ٹوٹتا ہے پھر کالج کے طالب علموں کی وہ ٹولیاں بھی ہوتی ہیں جو لڑکیاں تار میں دکانوں کے تھڑوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں ان کا بھی براہ راست بزار سے کوئی تلق نہیں ہوتا وہ بڑے پتھروں کی طرح نظروں سے بزار کے بھاؤ کو روک لیتے ہیں اس کے علاوہ دکانداروں کے بچے رشتے دار بڑے بزار میں ملنے کی گھر سے آتے ہیں ان کا بھکری داری سے تو کوئی سروکار نہیں ہوتا لیکن ان کی وجہ سے بھی انارکلی کا راستہ تنگ پڑ جاتا ہے ٹرافک رک رک جاتا ہے اور انارکلی کی شکل داتا دربار کے اُس جیسی ہو جاتی ہے میر مال کو انارکلی کے اس سیرے سے لے کر شہالمی تک بہلانے لے گیا لیکن پتہ نہیں وہ کیوں آنسوں سے رات کے پچھلے پہر امتحانوں سے قریب سونی انارکلی میں بلا تکلوف روتے جانے میں کوئی کباہت نہ تھی دکانوں پر چستی پھاٹک چڑھے تھے اور ان کے دونوں طرف دھرے دھرے تالے تھے لوگ دھڑوں پر سوئے ہوئے تھے ٹرافک ابھی بھی تھا لیکن اتنی رات گئے اکا دکا آنے والوں کو پروانہ تھی کہ کوئی لیڈیز رومال سے آنکھیں پونٹتا کہاں جا رہا ہے آج رات سمی نے میرے دل کے بزار سے کچھ خریدے بغیر اس میں ساری انارکلی کا ٹرافک بند کر دیا تھا جیسے اس نے اپنا تھری ٹنز گلی کے ناکے پر لاکھڑا کیا اب پچھلی گاڑی ہانگ جا رہی تھی پی پی پان پان کر رہی تھی کچھ بے چین کاروں سے اتر اتر کر اس گھڑے ملٹری کے تھری ٹنز کو دیکھ رہے تھے لیکن وہ گلی کے دہانے پر جمع کھڑا تھا اس کی بریکیں فیل ہو گئی تھی سیلف جواب دے گیا تھا سیمی اس رومال کی صورت میں میرے اندر ایک تھری ٹنز کھڑا کر گئی تھی میں اس رومال کے ہوتے ہوئے نارمل آمدرفت کا حامل نہ ہو سکتا تھا خوصل پہنچ کر میں نے پہلے اسے تکیہ تلے رکھا پھر میز کی دراز میں ابن خلدون کی کتاب کے باعث میں صفحے کے اندر چھپایا ابھی میں تین صفحے بھی پڑھنے نہ پایا تھا کہ میں نے اسے وہاں سے نکال کر اپنی جیب میں رکھ کر اتمنان کی سانس لی جب تھوڑی دیر بعد جیب تننے لگی تو میں نے اسے سوٹ کیس میں بند کر دیا پہلا بوسا پہلا تحفہ پہلی مرتبہ اقرار محبت میں گرمیوں کی اولین بارش جیسی کیفیت ہوتی ہے سارے میں مٹی کی سندھی سندھی کشبو پھیل جاتی ہے حالانکہ یہ رمال نہ توفہ تھا نہ بوسا نہ اقرار محبت پھر بھی سمی سے وہ بستہ پہلی چیز میرے ہاتھ آئی تھی کچھ دیر بعد میں نے رمال کو سوٹ کیس سے بھی نکال لیا اچانک وہ بہت گیر محفوظ ہو گیا تھا اس کے بعد پڑھائی رمال اور میں آنکھ میں چولی کھیلنے لگے میں ہر پانچ من کے بعد اس کی جگہ تبدیل کرنے لگا کبھی اس کی باری مفلر تلے آتی کبھی میں اسے شرٹوں کے اوپر رکھتا یہاں سے نکال کر پتلون کی اندرونی تیر اس کا پڑاو بنتی آخر میں بہت سوچنے کے بعد میں نے اسے سوٹ کیس کے نیچے بچے ہوئے اکبار تلے چھپا کر سوٹ کیس کو تالہ لگا دیا بچپن میں ہمارے گاؤں میں اسی طرح میرے چچا ایک نیا سائیکل لے کر آئے تھے ابھی اس کے ڈنڈوں پر خاک کی کاغذ چڑھا تھا اور پچھلے مڈگار پر لگا ہوا تالہ بڑی مشکل سے کھلتا تھا چچا کی سائیکل نے میری راتوں کی نیند حرام کر دی تھی سائیکل پر چڑھنا میرے مقدر میں نہ تھا میں صرف اسے ساف کر کے باہر والی حویلی میں کھڑا کر دیتا چچا کے اٹھنے سے بہت پہلے میں اسے ہتھی والے نلکے کے پاس لے جاتا سائیکل ساف کرنے کا سارا سامان میرے پاس ہوتا پرانے ٹوت برش گریز کا ڈبا ساف اور گندے چھترے پیچ کس ہتھوڑی میں نے سائیکل ساف کرنے کے لیے جو سامان اکٹھا کر رکھا تھا وہ کار کے سروس کے لیے کافی ہوتا ایک بار سائیکل ساف ہو جاتی تو پھر کبھی آنگن میں کبھی گرونچی کے پاس کبھی برامدے میں اس کے پاس کرنے کی مشکل پیش آتی جس طرح مارڈن لڑکیاں دھوپ سے بچتی ہیں اور اپنی جلد کا خیال رکھتی ہیں میں بھی سائیکل کے پینٹ کے لیے فکر کرتا رہتا پھر چچا اٹھتے باہر کی حویلی سے سائیکل اٹھاتے کچھی مٹی سے بھری سڑکوں پر اونچی نیچی منڈیروں پر کھلیانوں میں بنجر گزرگاہوں پر بیول کے کانٹوں سے بھری پٹریوں پر نہر کنارے والی سڑک پر یہاں وہاں جانے کہاں کہاں سائیکل لیے پھرتے واپسی پر جب وہ گھر لوٹتے تو سائیکل گرد کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی بزار سے واپسی پر میں کافی دیر اپنے نئے ٹائم ٹیبل کے مطابق خالص انداز میں دظاہر پڑتا رہا لیکن اندر ہی اندر کہیں سوچ کی ٹک ٹکی اور لگی ہوئی تھی جیسے گھڑی کی بیرونی سویاں منٹ گھنٹے دکھاتی ہیں لیکن اندر کی گراریوں کی رفتار سے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا گو میں بظاہر بیڈ لیم جلا کر اس کی روشنی میں رات کے تین بجے تک سوشیالوجی پڑتا رہا لیکن میرے اندر بار بار افتاب کی شادی ہوتی رہی کبھی کاروں سے بڑے تکلیف کے ساتھ اترتی عورتیں نظر آنے لگتی کبھی بیرے چائے کے ٹری اٹھائے نظروں میں گھون جاتے کبھی افتاب صاف دکھائی دیتا اس کی اچکن شلوار سر سے بندہ ہوا سنہری تاروں والا سہرہ اور گلے میں پڑے ہوئے بڑے بڑے نوٹوں کے ہار کس طرح وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تھا اور کس طرح اس نے اپنی اچکن اور ہار بیٹھنے کے بعد درست کیے تھے لڑکی کوئی نہیں آئی اس نے بہت آہستہ ہج سے پوچھا تھا پتہ نہیں وہ کس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا افتاب کی شادی کے پلے بیک پر سمی کی آہوں کا مسلسل میوزی کوئی بینڈ کوئی ڈھولک کوئی گیر میرے ذہن میں نہیں ابر رہا تھا لیکن مسلسل سمی کا رونا آہستہ آہستہ بیک گراؤنڈ میوزی کی طرح ساتھ ساتھ چل رہا تھا سوشیالوجی کی کتاب میرے سامنے کھلی تھی رات کا پچھلا پہر تھا اور میں ماسٹر گلام مسلسل کی طرح اڑا ہوا تھا کہ پڑھ کر دم لوں گا سونے پڑھنے پریشان خواب دیکھنے کا یہ تیسرا فیز تھا جب دروازے پر دستک ہوئی کون ہے کون ہے میں نے کئی خوابوں کو توڑ کر جواب دیا جمال جمال رشید دروازہ کھولو جب میں نے دروازہ کھولا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی مجھے اپنی سوچ کا ہی ایک حصہ نظر آیا کیا ہے کیا چاہیے جمال نے اپنے ہونٹ کاٹے بکھرے بالوں میں اونیا پھیری اور بولا یار امجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مجھے ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کس کا کس کا امجد کا وہ افتابی شادی سے میرے ساتھ واپس آیا بے وقوف کی اکل ملاحظہ ہو موٹر سیکل پر پھنڈی گیا راستے میں انٹو سے لیدر ہوئے ٹرک سے اس کا موٹر سیکل ٹکا گیا وہیں فینش پھڑک گیا یار ہم سب اس کی ذہانے سے کتنا کشتے تھے ہم سب اس کو بیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آج شہزادگی سے موہ کی مار گیا خدا قسم مجھے اس وقت بڑی گلٹ ہو رہی ہے یار اب بھی تو وہ ہمارے ساتھ تھا افتاب کی شادی پر کیسے کیوں کئی بار میں نے عرض کی تھی کہ اگر وہ امتحان نہ دے تو میں فرسٹ آ سکتا ہوں یار میری عرض نے اس کی جان لے لی احمق نہ بنو ایسی عرض کا بھی پوری تھوڑی ہوتی ہے لیکن اسے مصیبت کیا تھی کہ آدھی رات کو موڈ سیکل پر وہ فرسٹ آنا چاہتا تھا کہنے لگا یہاں ہوسٹل میں میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے رات و رات پہنچ جاؤں گا صبح سے تیاری کروں گا سنجیدگی کے ساتھ وہ یہ کہتے ہوئے پھر کی جیسا گھوم کر واپس چلا گیا میں واپس آ کر سوشیالوجی کی کھلی کتاب کو پڑھے بغیر دیکھنے لگا ہر منزل پر پہنچنے سے پہلے عمومن رہگیروں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے کرسمس کی چھٹیوں سے بعد اور امتحانوں سے کچھ پہلے عمومن عجیب جیب واقعات ہونے لگتے ہیں کرسمس کی چھٹیوں کے بعد سیمی کالیس میں نہیں لوٹی فائنل کے امتحانوں سے اس قدر قریب افتاق کی شادی کا ہو جانا حادثہ تھا پھر اب سپورس مین امجد کی موت کیا ہر امتحان سے پہلے نیچرل سیلیکشن بھی ہوتی ہے کیا فطرت کچھ افراد کے فیل ہو جانے سے خود ڈرتی ہے کیا پاس ہو جانے کی خوشی کچھ پر پیشز وقت اثر انداز ہوتی ہے ہر منزل پر پہنچنے سے پہلے ہر امتحان گاہ میں جانے سے پہلے نفری کم ہو جانے کی آخری وجہ کیا ہے افتاق کی شادی سے بہت پہلے سیمیل ہور چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی موسیقی موسیقی